اچھا منیمم کانٹیٹی آرڈر سے آرڈر کانٹیٹی سے ایک بات اور یاد آئی کہ یہ بھی آپ پوچھتے ہیں جب نئے ایسیل کمیونکیشن کر رہے ہیں تو برینڈ سے پتہ کرتے ہیں کہ جی منیمم ایم او کیو کیا ہے آپ کا اگر ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ جی آپ کا ایم او کیو تو ہے ہی نہیں ہم آپ سے جو ہے وہ ہزار ڈالرز کا انویس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی کیا رینج ہے آپ کو یہ بھی سجیسٹ کرنا ہے کہ اگر ان کا ایم او کیو نہیں ہے کچھ بھی تو آپ ان سے پرچیسنگ کرنے آپ اپنی پرچیسنگ اپنا ریلیشنشپ بلڈ اپ کرنے اس کے بعد آپ یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے سیلرز کو وہ سکپ کر دیں اس لئے وہ ایم او کیو رکھ دیں بڑا تو اب یہ پتہ بڑا ایم او کیو رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے برینڈز کا اکثر و بیشتر جو رکھتے ہیں تاکہ ان کے پاس تگڑے سیلرز آئیں ان کو یہ پتاؤ کہ جی یہ اگر دس ہزار ڈالرز انیشل آرڈر میں ڈال سکتا ہے تو یہ کوئی تگڑا سیلر یہ کوئی دگج ہے ایسا ہی نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا سیلرز ان کو وہ سمجھ دیں چلتا پھرتا سیلرز میں خدا نہ خاصتا نہیں کہہ رہا تو اس لئے وہ اسکپ کرتے ہیں اس لئے وہ ایسی کنڈیشنز رکھتے ہیں تو اس کے لئے پھر لازمی ہوگا کہ آپ ان کی منیمم اوڈر کونٹیٹی کو میٹ کریں تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام پہلو ہیں ان کو اپنی لسٹ بنائیں اپنی ایک ریپورڈ بنائیں اس میں نوٹ ڈاؤن کریں اور برینڈ سے کمینیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے موسیقی